لالچی بجلی والا اینڈ ٹیف کرول لام کے گاؤں میں بنتی نام کا ایک الیکٹریشن رہتا تھا وہ بہت لالچی تھا اس کا ایک دوست تھا روکی روکی کے پتا جی اسے بہت لاد پیار سے پالتے تھے کیونکہ وہ اکلوتا بیٹا تھا اور بینا ماں کا بیٹا تھا لیکن روکی اپنے پتا جی کی قدر نہیں کرتا تھا اور چوری کرتا رہتا تھا اس لئے روکی کے پتا جی اسے ہمیشہ ڈانٹتے اور مارتے رہتے تھے ایک دن جیل سے چھوٹ کر روکی بنتی کے دکان پر پہنچا روکی کو دیکھ کر بنتی کیوں نہیں جیل سے چھوٹ کر سیدھا آیا ہو ارے تجھے کتنے بات سمجھایا کہ تُو چوری کرنا چھوڑ دے پر تُو سنتا کب ہے تب روکی ارے یار اس بار میں نے ملکل چوری نہیں کی تھی پتا نہیں پولیس کیوں مجھے پکڑ کر لے گئی ارے تُو مجھ پر یقین کر ایک اور بات بتاؤں آج کل پولیس ویسے ہی میرے پاس آ جاتی ہے سیدھا پتا نہیں پولیس مجھ پر شک کیوں کرتی ہے اوہ ویسے بھی ایک بات تو تُو جانتا ہی ہے نا کہ جو بھی میں چوری کرتا ہوں آدھے سے زیادہ چوریاں تو میں نے تیرے لئے کی یار بنتی ارے یار یہ باتیں تُو اسے بتا جو تیرے بارے میں نہ جانتا ہو میں تیرے ان باتوں میں نہیں آنے والا اور ویسے لگتا ہے تو آج کل کوئی خاص بڑیا سا پلان بنا رہے اپنے اکیلے کے لئے ہیں اور ایک بات بتاؤں ابھی ابھی تیرے پتا جی یہاں آ کر گئے انہوں نے تجھے گھر جانے سے منع کیا ہے کہہ رہے تھے کہ وہ تجھے چھوڑ دیں گے اور مجھے گھر لے لیں گے راکی ارے یار اب یہ باتیں سننے کے مور میں میں بلکل نہیں ہوں یار ایک بڑیا سا چوری کر کے چار پانچ مہینے تھاڑ سے بیٹھیں گے آرام سے بنتی ارے یار میں نے بھی سوچا کئی بار کہ بس یہ بھیجلی چورا کے آرام سے زندگی گزار روں گا لیکن بات بنتی نہیں ہے یار بس ہر ایک کو اپنا اپنا کام کرنا پڑتا ہے تب راکی ارے یار تو تو جانتا ہے میں تیرے کچھ بھی کر سکتا ہوں تمہارے پاس کوئی بڑیا پلان ہو تو بتانا یار ہم کریں گے تب بنتی اپنے من میں ارے وای یار کیا بکرا فرصا ہے آج اس کی مدد سے سارے گاؤں کی بیجلی چورا سکتا ہوں یوں سوچ کر بنتی راکی سے اسے کہتے ہیں سچ موچ کا دوست میرے پاس بہت پہلے سے ہی ایک بڑیا پلان ہے یار ہم کچھ بڑے بڑے ریچارجبل بیٹریز خریبتے ہیں ہم آسپڑوس کے گھروں میں سے بجلی کا کرنٹ چورا کر اس بیٹری کو چارج کریں گے بس پھر کیا ہمارے پاس جو موٹر کاریں اور بائکس آئیں گے ان کے بیٹریوں کو چارج کرتے ہوئے ہم آرام سے زندگی گزاریں گے پھر کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تب راکی یار تو میرا دوست ہے میں تیرے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں اب دیکھتے جاؤ کل صویرے سے سارے گھر کے کنیکشن میں تیرے پاس دے دوں گا یوں اگلے دن سے رات کو آسپڑوس کے گھروں میں سے بجلی کے کنیکشن چورانے لگے یوں کچھ ہی دنوں میں آسپڑوس کے گھروں سے کنیکشن لے کر بنٹی کے دکان میں نئے نئے ریچارجبل بیٹریز کو چارج کرنے لگے پھر بنٹی کے دکان پر آنے والے الیکٹرک کار اور بائکس کو چارج کرنے لگے یوں کچھ دن بیتے ایک دن آچانک پولیس آئی اور بنٹی کے دکان پر بیٹھا راوکی کو گرفتار کر کے لے گئی یہ جان کر بنٹی راوکی کو چھڑانے پولیس ٹیشن نہیں گیا لیکن راوکی کا دوسرا دوست ویجے پولیس ٹیشن گیا اور راوکی کو پولیس ٹیشن سے چھڑا کر لے آیا سٹیشن سے بہار آنے کے بعد ویجے راوکی سے راوکی تم جانتے ہو تمہارے خلاف کس نے شکایت کی پولیس سے اس بنٹی نے جتنا ہی نہیں اس سے پہلے بھی جو چھوٹی موٹی چوریوں کی شکایت سے پولیس تمہیں لے کے جاتی تھی وہ شکایت کرنے والا کوئی اور نہیں یہ بنٹی ہی تھا راوکی نہیں یار بنٹی بہت اچھا آدمی ہے یار ایسا کام نہیں کرتا ہے یار بھے مجھے تو شک ہے ویجے ایسے بات نہیں ہے یار اس کی نظر تمہارے جائیداد پر ہے وہی ہے جو تمہارے خلاف تمہارے پتا جی کے کان بھر رہا ہے اور ہر روز اپنے گھر سے کھانا بھیجتا ہے تمہارے پتا جی کے لیے ان کا من جیتنے کے لیے مجھے خبر ملی ہے کہ بہت جلد تمہارے پتا جی اسے گوڑ لینے والے ہیں دیکھو راوکی ایسے دگا باز کو چپ چپ نہیں چھوڑنا چاہیے راوکی ارے یار کوئی بات نہیں اس کے پاس اس کے پلان ہے تو اسے بھسانے کے میرے پاس بھی بہت بڑیا پلان ہے یار یوں کچھ دنوں بعد راوکی بنتی کے پاس گیا اور آئے یار ایک بہت بڑیا آئیڈیا ہاتھ میں آیا ہے بس سب کے گھروں سے بجلی کا کنکشن لے کر اس گھر میں بجلی کا کنکشن دیں گے تو پیسے ہی پیسے ہیں کمپلین کرنے والا بھی کوئی نہیں ہو گئی یار تب بنتی اچھا یہ بات ہے تو چلو آج رات کو ہی کنکشن دے دیتے ہیں راوکی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے یار میں پہلے ہی اس گھر سے کنکشن لے کر وائر یہاں تک لے آیا ہوں بس تم اس کو اپنے دکان میں کنکشن کر دو کافی ہے یار کہہ کر وہاں پڑے وائر کو دکھایا یہ دیکھ کر خوش ہو کر بنتی نے اس تار کا کنکشن بیٹری کے ساتھ جوڑ دیا اس کے بعد وہاں کھڑے بیٹری ویہیکلز کو چارج کرنے لگا یوں تھوڑے دیر بعد بنتی کے دکان پر پولیس پہنچی پھر انہوں نے بیٹریز کا کنکشن چک کیا پھر ایسا ہی یہ کنکشن کس نے دیا کمینو تمہاری یہ حمد کہ ایس پی ساپ کے گھر سے اور پولیس تھانے سے کنکشن چھناتے ہو بنتی ایس پی ساپ کے گھر سے کنکشن ایس ساپ یہ سب میں کچھ نہیں چاہتا ساپ یہ سب اس راوکی کا کیا دھرا ہے ساپ تب راوکی نہیں ساپ اگر میں نے کسی کا بٹوا چھرایا کوئی شکایت کرے تو آپ یقین کر سکتے ہیں سار لیکن یہ بجلی کا کنکشن میں کہاں کروں گا سار میں تو کوئی الیکٹریشن نہیں ہوں نا سار اور ہاں سار کل رات کو میں نے اس بنتی کو اس پی ساپ کے گھر کے آس پاس گھومتے ہوئے دیکھا تھا سار اور ایک خاص بات سار اس چوری کی شکایت پولیس سے میں نے ہی کی تھی سار ایسا کہتے ہی پولیس نے بنتی کو پکڑا اسے خوب مارا اور اسے تھانے لے گئی اس کے بعد روکی اپنے پتا جی کے پاس گیا اور ان سے معافی مانگی اس کے پتا جی نے اسے معاف کیا تب سے روکی آرام سے زندگی گزارنے لگا موسیقی